بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس 2 کی The Science Factor Unit No.1 Page No.8 پڑھیں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لنگس لنگس بسیکلی کیا ہے ہمارے گردے ہیں ہمارے کیا ہیں گردے ہیں Near your heart are two parts of your body that helps you do something very important they are your lungs they helps you to breathe ہمارے دل کے نزدید دو ایسے parts ہیں جو ہمارے پاس بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور وہ دو parts کونس کیا ہیں ہمارے لنگس ہیں کیا ہیں ہمارے لنگس یہ ہمیں کیا کرنے میں ودد کرتے ہیں یہ ہمیں سانس لینے میں ودد کرتے ہیں یہ ہمیں سانس لینے میں ودد کرتے ہیں you breathe in oxygen from the ear through your nose then this oxygen reaches your lungs it enters your blood and your blood carries it to the heart and from there to each part of your body اب بول رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس لنگس کا کیا function میں نے بتایا کہ وہ ہمیں سانس لینے میں مدد کرتے ہیں تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو oxygen جو ہے ہوا میں سے oxygen nose کے through ہمارے اندر چلی جاتی ہے جس طرح کہ اس diagram میں بتا رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس oxygen ہمارے پاس موجود ہے اب ہم نے nose کے through اس کو اندر لیا کیا ہم اندر لے رہے ہیں oxygen اندر لے رہے ہیں اور جب ہم نے اندر لیا تو وہ کدھر آگئے لنگس میں آگئے اور لنگس میں ہمارے پاس کیا موجود تھا blood موجود تھا تو ultimately اگر oxygen lungs میں آ رہی ہے تو وہ blood میں بھی آگئی blood میں آگئی تو blood نے اب وہاں سے oxygen لے لی اور جا کے کس کو دے دی heart کو دے دیا کس کو دے دیا heart کو دے دیا اور ادھر سے اب heart کے پاس blood بنائے گا تو وہ دوسرے organs کو oxygen پہنچا دے گا کیونکہ ہمارے اندر oxygen اندر جو جا رہی ہے وہ nose جا رہی ہے ہمارے lungs میں اور lungs سے blood میں اور blood جا کے heart کو دے گا پھر heart جو ہے وہ pumping organ ہے وہ blood کو pump کر رہا ہے اور ہماری ہر پارٹ کو خون دے رہا ہے تو اس طرح وہ oxygen کو سپلائے بھی کر رہا ہے your blood carries carbon dioxide that your body doesn't need to the lungs from here you remove it from the body when you breathe out بہر رہے ہیں کہ جب ہم oxygen اندر لے رہے ہوتے ہیں ہوا سے تو جب oxygen اندر لے رہے ہوتے ہیں air میں سے nose کے ٹھو اور جب وہ blood میں چلا جاتا ہے تو blood جب oxygen لے رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ carbon dioxide بھی اپنے پاس لے لیتا ہے کیونکہ میں نے پچھلے ایک جو بتایا کہ blood جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور ان چیزوں کو بھی ساتھ لکھے چلتا ہے جن کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی تاکہ جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ باڈی کو استعمال کرنے کے لئے دے دے اور جس کی ضرورت نہیں ہو وہ kidneys اور lungs کے رو ہم باہر نکال دیں تو جب ہم ساتھ باہر نکال لیں گے تو ہم breathe out کریں گے تو carbon dioxide کو کیا نکال دیں جو ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی from outside your lungs look like pink and rubbery from inside they look like sponges وہ رہی ہیں کہ اگر ہم اس shape اور color دیکھیں تو pink color کے ہوتے ہیں rubbery ہوتے ہیں اس diagram میں شروع ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس pink color کے rubbery ہے and from inside they look like sponges اور وہ inside کیسے نظر آرہے ہیں جیسے کہ وہ sponge ہے now move on to page number nine take a deep breathe you may feel a part of your chest get bigger that is your lungs getting bigger as you breathe in it's like blowing air into a balloon when you breathe out your lungs get smaller بول رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو practical دیکھیں کہ ہمارے lungs کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک گہری شانس لیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا چیست حصہ ہے وہ بڑھا ہو رہا ہے اس کی example ہم کس سے لے سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک balloon لیں اور ہم بھولائیں ہوا بلو کریں تو وہ پھولنا شروع جائے گا بڑا ہونا شروع جائے گا لیکن جیسے ہی ہم اس میں سے ہوا باہر نکال جائے تو وہ کیا ہو جائے گا دوبارہ سے اپنی اسی پوزیشن میں آ جائے گا تو اسی طرح جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ایک اور انفرمیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس لیفٹ لنگ ہوتا ہے دو لنگ میں نے بتایا تو بسیکل ایک رائٹ ہوگا اور ایک لیفٹ ہوگا تو جو لیفٹ لنگ ہوگا وہ تھوڑا چھوٹا ہوگا کیوں کیونکہ لیکچر کے شروع میں میں نے بتایا تھا لیفٹ لنگ ہے اس کے اوپر ہمارے پاس کیا پریزنٹ ہوتا ہے ہرٹ پریزنٹ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہمارا لیفٹ لنگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے اپنے لیفٹ لیکچر میں لنگ کی ایکسپلین کر رہا تھا کہ لنگ ہوتے کیا ہیں آج میں اپنے اس لیکچر کو سمیرائز کروں گے اگر میں آپ سے پوچھو کہ لنگ کیا ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا ہے لنگ کیا ہیں لنگ ہمارے گردے ہیں ہم سب سے پہلے اس کی what two word meaning کرتے ہیں what is لنگ 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 اور ایک لیفت اگر میں فرسٹ پوائنٹ کی طرف چلو تو لنگ ہوتے ہی در ہے ہم ہم اندر موجود ہے اور کس کے نزدیک موجود ہے near your heart heart کے نزدیک ہمارا دل جو ہے اس کے نزدیک کیا present ہے لنگ present ہے جو کتنے نمبر میں دو ہیں ہر چیز کا کوئی کام ہوتا ہے جیسے کہ brain کا میں نے یہ بتایا تھا کہ brain ہمیں کیا کیا کرنے مدد کرتا ہے سوچ نے میں بولنے میں ہلنے میں مدد کرتا ہے اسی طرح میں نے بولا تھا کہ heart کا کیا function ہوتا ہے heart کا ہمارا کیا function ہوتا ہے کہ وہ blood کو pump کرنے میں مدد کرتا ہے تو اگر میں پوچھو کہ what is the function of lungs کہ lungs کا کیا function ہے تو lungs کا ہمارا کیا function ہے کہ وہ ہمیں سانس لینے میں مدد کرتے ہیں کیا کرنے مدد کرتے ہیں سانس لینے میں مدد کرتے ہیں اگر میں دیکھو اس کی shape تو اس کی shape ربڑی جی 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 ہمارے 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 لنگ اور یہاں سے ہم انہیل کرتے ہیں اوکسیجن جی میں ادھر بتایا ہے اوکسیجن کہ ہم جب سانس لیتے ہیں اوکسیجن اور جب ہم breathe آؤٹ باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی اوکسائٹ جیسے کہ میں نے اپنے پیچھے لیکسر میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہرٹ ہے جب وہ پم کرتا ہے بلڈ تو وہ ہمارے ڈیفرنٹ آرگنز کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے بلڈ اپنے پاس کیا لیتا ہے اوکسیجن لے لیتا ہے تو وہ اوکسیجن اس کو کہاں سے ملتی ہے لنگس سے ملتی ہے جس طرح کہ میں نے اس ڈائیگرام میں بتایا کہ جب ہم ہوا میں سے اوکسیجن کو انہیل کرتے ہیں تو وہ ڈیریکٹ کہاں جاری ہے ہمارے لنگس میں اور لنگس میں کیا موجود ہے بلڈ موجود ہے اور بلڈ پھر اس اوکسیجن کو لے لیتا ہے اپنے ساتھ اور جب ہم وہ اوکسیجن لے لیتا ہے تو اسی وقت میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بلڈ اپنے ساتھ اگر وہ یہ بہرتԻینات آیا ہے اسی بھی ملتی ہے اور وہ نہ ہوتے ہم اکسیجن اوکسیجن اوکسیجن لے رہے ہیں کاربن ڈائی ایک سٹھ کریں کاربن ڈائیکس ائٹ ہماری بلڈ کو ضرورت نہیں ہوتی ہم اس کاacoat ہماری کاربن ڈائیک سٹھ کرتے ہیں تو اس کو آٹم ایٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنے ناغ کے true باہر نکال دیتے ہیں اچھا جی میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس lungs جو ہیں وہ دو ہیں کتنے ہیں one اور two اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو left lung ہے اگر یہ ہم اس کو بول دیتے ہیں یہ ہمارا right ہے اور یہ ہمارا left ہے تو جو ہمارا right lung ہے وہ بڑا ہے جس بطن left کے مگر یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک بہت بڑا ایک بہت چھوٹا ہے نہیں جو left lung ہے الٹا والا lung جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے کیونکہ left side میں ہمارا کیا present ہوتا ہے heart present ہوتا ہے کیا present ہوتا ہے heart present ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا left والا جو lung ہوتا ہے وہ smaller ہوتا ہے than right تو اگر میں پوچھو کہ what is lungs تو ہم بولیں گے کہ lungs جو ہے وہ ہمیں سانس لینے میں مدد کرتے ہیں کیا لینے میں مدد کرتے ہیں سانس لینے میں مدد کرتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے اندھر کیا جاتا ہے اکسیجن جاتا ہے اور جب ہم سانس باہر نکالتے تو کیا نکالتا ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ نکالتا ہے اور جو لیفٹ لنگ ہے وہ سمولر ہے than right